بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعی میراج ایک عظیم نبوی موجزہ حقائق کی روشنی میں قسط نمبر آٹھ جمہور اہل السنہ والجماعہ یعنی تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیائی کرام علیہ السلام اپنے مقدس قبروں میں حیات ہیں اور مہوے استراحت ہیں ایسے جیسا کہ ایک آدمی خوب آرام اور راحت کے ساتھ خوشگوار نیند میں سویا ہوا ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لہذا حضرت موسیٰ اور حضرت ابراحیم علیہ السلام بعض دوسری روایتوں کے مطابق کھڑے کھڑے اپنی قبروں میں نماز پڑھنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضال درو شریف میں اس روایت کو مسلم شریف کے حوالے سے نقل فرمایا ہے حتیٰ کہ قرآن قریب نے شہداء اسلام کو مردہ کہنے اور عام مردوں کی طرح مردہ سمجھنے سے بھی منع کیا ہے جیسا کی پارہ نمبر دو سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چون میں ہے وَلَا تَقُلُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سِبِيلِ اللَّهِ أَنْوَاتِ بَلْأَحْيَاءُنِ الٰآخِرِهَا اور ایسے ہی پارہ نمبر چار سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو انتھر میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُ فِي سِبِيلِ اللَّهِ أَنْوَاتِ بَلْأَحْيَاءُنِ الٰآخِرِهِ حَذِهِ الْآيَا یہ گلاموں کے گلاموں کا مقام ہے تو آقاؤں کے آقا کا کیا مقام ہوگا حیات کے حوالے سے چونکہ تمام انسانی اور نبوی خصوصیات اور کمالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے امام ہیں لہذا برزخی حیات میں بھی آپ کی حیات یقیناً اور انبیاء کرام سے بھی بہتی آلہ اور اشرف اور ممتاز ہوگی عقید ختم نبوت زندہ بعد عقید حیات النبی زندہ بعد ناحق اور برا وجہ شرعی کسی کی حتی کہ غیر مسلم کی بھی غیبت کرنا صحیح نہیں ہے قرآن کریم میں ہے یہاں صرف ناحق مسلم کی غیبت کو حرام بتلایا گیا ہے پارہ نمبر چھبی سورة الحجرات غیبت میں ایک مسلمان کی ناحق عابر و ریزی ہوتی ہے اس کی عزت پر بٹا لگتا ہے تاہم رشتے نکاح کرنے میں کوئی عیب نہ چھپائے بلکہ بتائے جس کا بتانا رشتہ نہ آتا کہ استحقام کے لئے ضروری ہے یا ناجائز غیبت میں نہیں آتا ہے اسی طرح ظالم حکمران کے یا کسی ظالم کے ظلم کو بتائے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے نجات پائیں یا کم از کم اپنی حفاظت کریں یا وہ انسان جس سے دین کا ضرر ہو تاکہ لوگ دین کے حوالے سے باقبر رہیں اگر دینی مفاد ہو یا عوام الناس کا مفاد ہو تو ایسے صورت میں ایسے لوگوں کی غیبت کرنے کی اجازت ہے ورنہ ناحق جس کی غیبت کی گئی اس کی گناہوں کو اپنے سر لینا اور اپنے مقبول نیکیاں اس کو دینا کتنی بڑی ہماکت ہے اور دار آخرت کا خسارہ سود حرام ہے اس کے حرام ہونے کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے سود خوری کو اللہ تعالی کے ساتھ لڑائی مول لینے سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے پارہ نمبر تین صورت البقرہ آیت نمبر دو سو چھہتر فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ اور آگے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ کہ اللہ سود کا قلعہ کمہ کرنا چاہتا ہے اور صدقات اور خیرات کو عجل و ثواب کے ثواب اعتبار سے بڑھانا چاہتا ہے مگر ہمارا معاملہ اس کے برقص ہے اس لئے ہم روز عفضوں زوال پذیر ہو رہے ہیں اب اسود کی حرمت پر کون بولے کیوں بولے کیسے بولے بس اللہ ہی رحم کرے کلمہ اسلام کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ وہ نماز ہے جو ہر ایک آقن بالک مسلمان پر فرض ہے اس میں سستی یا گفلت کرنا کسی طرح درست نہیں ہے جنگ ہو یا جہاد سفر دعوت ہو یا سفر حج مرز ہو یا صحت فساد ہو یا امن خوشحالی ہو یا خدا نکاستہ خستہالی نماز کی ادائی بہرحال لازم ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں حساب ہوگا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اول ما یحاسب بھی المرء یوم القیام السلام جو شخص شرعن صحبی نساب ہو یعنی جس پر زکاة فرض ہے تو زکاة کے ادائی کی نماز روجی کی طرح لازم ہے اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے اور ادا نہ کرنے والا پاپی بلکہ مہا پاپی یعنی بہت بڑا گناہگار ہے زکاة کی فرضیت کا حکم نماز کے ساتھ ساتھ پرے قلام پاک میں غالباً بیاسی جگہوں پر ہے اس سے زکاة کی فرضیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے زکاة اسی طرح عشر اور واجبی صدقات میں غربہ اور مساکین کا ہی حق ہوتا ہے زکاة ادا نہ کرنے والا در حقیقت ان غربہ اور مساکین کے مالی حقوق کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا حق مارتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے حقوق کے ساتھ ملا کر اس سے مشکوک بنا دیتا ہے جیسا کہ الاشبہ ون ندائر کا عربی حاشیہ احتمام کے ساتھ غربہ اور مساکین کے یہ مالی حقوق ادا کرنے سے نہ معلوم کتنوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہوتی ہے کتنوں کی نیئے دعائیں مل جاتی ہیں کتنوں کے آہِ بد سے حفاظت ہوتی ہے اور کتنوں کی ٹوپیوں اور ڈپٹوں اور آنچل کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کا بے حساب عجر و ثواب صوب و الگ رہا پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے اتحت آپ سے قسط نمبر نو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ